اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے یوٹیوب آن این ارننگ کورس کے حوالے سے دوستو یہ لیکچر نمبر 4 ہے اس سے پہلے میں نے تین لیکچر اپلوڈ کی ہیں اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے آپ پہلے وہ لیکچر دیکھیں تب ہی آپ کو اس لیکچر کی سمجھ جائے گی دوستو جن لوگوں نے پہلے ہی وہ لیکچر دیکھ لیا ہے وہ اس ویڈیو کو کانٹینیو رکھیں دوستو اس ویڈیو کا ٹاپک ہے تھامنیل تھامنیل کیا ہوتا ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے یہ تمام طرح چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو اگر آپ میرا چینل ویزٹ کریں جس کا نام ہے اسے این ڈبل ای سی آر سینسر انٹرٹینمنٹ دوستو یہاں پر آپ میرے چینل کے لیٹری تمام طرح ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہے جس کا ٹاپک ہے ارتول غازی اور اس کے لیٹری میں نے تمام طرح ٹائٹل، ڈسکرپشن، ٹیگز اور اس کا تھامنیل اور ترتول غازی کے مطلق لگایا ہے تاکہ دیکھنے والے اٹریک ٹھون کو پتا چلے کہ اس ویڈیو میں کس ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے دوستو اس کے بعد جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ویڈیو میں یوٹیوب کے اوارڈ بیجنے کے حوالے سے بات کی ہے تو میں نے تھامنیل پہ بھی لکھ دیا ہے تاکہ تھامنیل کی وجہ سے لوگوں کو پتا چل سکے کہ اس ویڈیو میں کس ٹاپک کے مطلق بات کی ہے دوستو آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ تھامنیل سے مراد ویڈیو کا کور ہوتا ہے مینز کے ویڈیو کو اوپن کیے بغیر آپ کو تھامنیل سے دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس ویڈیو میں کس ٹاپک پر بات کی گئی ہے اس کے علاوہ دوسری ویڈیو کے تھامنیل بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کیوں ضروری ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ ویڈیو کی طرف زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہو متوجہ ہو اور بغیر ویڈیو کو پلے کیے اس ویڈیو کے بارے میں جان سکیں دوستو تھامنیل کی وجہ سے ویڈیو پہ کافی زیادہ پاسٹیف ایمپیکٹ پڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کا نیگٹیف استعمال بھی کرتے ہیں فار زیمپل تھامنیل اس طرح کا بنا دیں گے کہ ویڈیو میں وہ چیز ڈسکس ہی نہیں کی ہوگی ہوتا ہے میرے کہ جو چیز آپ نے سرچ ہی آپ کو وہی چیز نظر آئے گی لیکن جب آپ پلے کرتے ہیں تو وہ مووی کوئی اور ہوتی ہے تو کافی زیادہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ویڈیو کی رینکنگ بڑھانے کے لیے اس کا ٹائٹل اور تھامنیل چینج کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ نئی مووی ہے حالانکہ یوٹیوب کی نظر میں یہ بہت نیگٹیف ایمپیکٹ ہے یوٹیوب کریٹر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے وہی تھامنیل اور ٹائٹل لگانا چاہیے جو ویڈیو میں موجود ہو اس کے علاوہ کچھ دوسرے یوٹیوبر کونٹینٹ کریٹر اس طرح کے تھامنیل استعمال کرتے ہیں کہ بندہ کلک کیے بغیر رہ نہیں سکتا میرے کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ تھامنیل پر جو چیز ہے وہ ویڈیو کے اندر موجود نہیں ہوگی مگر وہ تھامنیل اس طرح کا بناتے ہیں کہ لوگ آٹومیٹیکلی اس ویڈیو کی طرف ریٹریکٹ ہو جاتے ہیں دوستو اسے ون ٹائم پرافٹ کہیں گے مینز کہ جو لوگ ایک دفعہ اس چینل کی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو صرف اس کے تھامنیل کی وجہ سے دیکھتے ہیں مگر وہ چیز ان کو وہاں پہ نہیں ملتی تو وہ کبھی بھی اس چینل پر ٹرسٹ کر کے اس کی نیکسٹ ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے آپ اگر اس طرح کا تھامنیل بنا کے اپنی ویڈیو پر کلک یا امپریشن لے لیتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم جب آپ اچھی ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ویوز یا امپریشن یا آپ کی آرڈینس آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ کی ویڈیو پلے نہیں کرتی تو اس کو ہم ون ٹائم پرافٹ کہیں گے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ تھامنیل کیسے بنایا جاتا ہے اس ویڈیو میں ڈیکسٹ اپ اور موبائل دونوں کے ذریعے ہم تھامنیل تیار کریں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے ڈیکسٹ اپ کے ذریعے ہم کس طرح تھامنیل تیار کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے دو تین چار یعنی کہ دو جمع تین جمع چار ایکول ٹو نو دوستو اس کا لکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں اگر کسی نے تھامنیل تیار کرنا ہے تو اس کے پاس 101 طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ تھامنیل تیار کر سکتا ہے کوئی کسی کو اپنا طریقہ رکمنٹ نہیں کر سکتا فارزمپل اگر وہ دو جمع تین اس کے بعد چار کو ایڈ کرنے کے بعد نو آنسر آتا ہے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پہلے تین جمع چار کو ایڈ کریں اس کے بعد دو کو ایڈ کریں تو پھر آپ کا آنسر نو آئے گا means کہ جس کو جو طریقہ آتا ہے وہ اسی طریقے سے اپنا تھامنیل بنائے گا means یہ calculation کرنے والے پر depend کرتا ہے کہ وہ پہلے بڑی ویلیو کو لیتا ہے چھوٹی ویلیو کو لیتا ہے یا کس طرح کر کے وہ پلاس کر کے اپنا آنسر لے گیتا ہے یہی فارمولا اگر ہم تھامنیل پر apply کریں تو ہر کسی کا طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے for example اگر کوئی coral draw سے بناتا ہے تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ photoshop سے کیوں نہیں بناتے اگر کوئی photoshop سے بناتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ موبائل سے کیوں نہیں بناتے means کہ ہر بندے کے تھامنیل بنانے کا اس کے کام کرنے کا style اور طریقہ کار اس کا خود کا ہوتا ہے اس کی کچھ اہم وجوہت یہ بھی ہوتی ہیں اگر کوئی coral draw میں ماہر ہے وہ لازمی بات ہے وہ coral draw میں بنائے گا اگر کوئی drop photoshop میں ماہر ہے تو لازمی بات ہے وہ drop photoshop میں بنائے گا دوستو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو recommend کروں کہ آپ thumbnail کے لئے کونسا software سیکھیں یا کس software کے ذریعے thumbnail بنائیں تو میں آپ کو سب سے پہلے یہی recommend کروں گا کہ آپ کو جو بھی software آتا ہے چاہے drop آتا ہے چاہے coral draw آتا ہے یا اس کے علاوہ دوسرے software آتے ہیں تو آپ ان کے ذریعے کام کریں اگر آپ کو کوئی بھی نہیں آتا اگر آپ نے نیا software سیکھنا ہے thumbnail کے حوالے سے تو آپ لازمی adopt photoshop ہی سیکھیں دوستو اب بغیر وقت ضائع کی ہم بات کرتے ہیں thumbnail کے حوالے سے دوستو thumbnail بنانے کے لئے لازمی بات ہے کہ آپ کو frame size کا پتہ ہونا چاہیے دوستو frame size وہ ہوتا ہے جس کے مطابق آپ نے تصویر بنانی ہوتی ہے means کہ اگر آپ گھر میں دیکھیں کہ جو آپ کے wall پر frame size ہوتا ہے دوستو ہر frame کا size اپنا اپنا ہوتا ہے دوستو اگر ہم laptop کی screen size کی بات کریں وہ 15 inch 17 inch یا 21 inch اس طرح اس کے size ہوتے ہیں اگر ہم mobile screens کی بات کریں تو 7 inch 8 inch اس طرح کر کے ان کے screen size ہوتے ہیں اگر ہم tv screen کی بات کریں یعنی LCD کی تو وہ بھی 15, 17, 21, 27 اس طرح ان کے sizes ہوتے ہیں دوستو یہ ہوتے ہیں screen size جی ہاں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو screen size ہوتا ہے وہ corner to corner لیا جاتا ہے for example ہم corner to corner میرے کر کے کہتے ہیں کہ یہ 21 inch بنتا ہے تو آپ کے laptop کی screen 21 inch ہے یا آپ کی LCD کی screen 21 inch ہے دوستو اگر اسی sizes کے حوالے سے picture کی بات کریں ویڈیوز کی بات کریں تو ان کے لئے انچز کا word use نہیں ہوتا ان کے لئے pixel کا word use ہوتا ہے دوستو بہت سے لوگوں کو pixel کا پتہ نہیں تو سب سے پہلے ہم pixel دیکھ لیتے ہیں pixel کیا ہوتا ہے دوستو pixel کے حوالے سے میں آپ کوئی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں for example یہ ایک picture ہے دوستو یہ اس طرح روز اور کالم میں pixel ہوتے ہیں جو ایک picture کی quality کو بناتے ہیں دوستو اس کو میر کرنے کے لئے inch کا word use کیا جاتا ہے means کہ ایک inch میں جتنے زیادہ pixel ہوں گے اتنی ہی picture کی quality اچھی ہوگی دوستو اگر آپ pixels کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں ٹی وی سکرین ہے تو آپ اس کے بالکل قریب جائیں تین سے چار ہی سے آپ اگر سکرین کو دیکھیں تو آپ کو یہ روز اور کالم یہ نظر آئیں گے یہی pixel ہوتے ہیں اب اس کو میر کرنے کے لئے کچھ سٹینڈر بنائے گئے ہیں جس کو ہم resolution کہتے ہیں جس طرح آپ اپنے اگر picture develop کرواتے ہیں تو studio والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی picture کا size کیا ہے means کہ آپ نے 4x6 کی بنوانی ہے جو کہ standard size ہے اگر آپ نے 8x6 کی بنانی ہے جو یہ بھی standard size ہے تو اس طرح سے ان کا اپنی تصویر کا standard size ہوتا ہے frame کے حوالے سے اسی طرح اگر ہم pixel کی quality کے حوالے سے standard کی بات کریں تو اس کو resolution کہا جاتا ہے کچھ standard resolution ہے جس طرح 7x20 کو HD ready کہتے ہیں 10x60 پیکزل کو full HD کہتے ہیں 14x40 پیکزل کو 2K کہتے ہیں 21x60 کو ultra HD کہتے ہیں 23x04 کو 4K کہتے ہیں 43x20 پیکزل کو 8K کہتے ہیں دوستہ یہ ایک resolution standard ہوتا ہے اس کو practically سمجھتے ہیں for example اگر آپ کے پاس full HD movie ہے یعنی کہ 1080 پیکزل پہ تو اس کی width کی بات کریں تو وہ 1920 ہوگی اگر ہم اس کی انچائی کی بات کریں means کہ یہاں سے یہاں تک تو وہ 1080 ہوگی دوستہ پتے کی بات یہ ہے اگر ہم 1920 dividing by 1080 کریں تو 1.7777 آتا ہے اس طرح اگر ہم کسی بھی resolution یعنی کہ 1280 dividing by 720 کو divide کریں تو اس کا بھی یہی answer آئے گا اگر اس کے علاوہ جسے ہم 2 کے کہتے ہیں ان دونوں کو divide کریں تو اس کا بھی یہی answer آئے گا اگر ہم اس کے علاوہ ultra HD جو کہ 3840 by 2160 ہے اگر ہم اس کو بھی divide کریں تو answer ہمارے پاس 1.77 ہی آئے گا دوستو اس کے علاوہ جو دوسرے standard ہیں 4K 8K وہ بھی اسی طرز کے بنائے گی ہیں تو لہٰذا اگر آپ کسی بھی standard کو follow کرتے ہیں تو آپ نے اس کی width اور اس کی height دونوں dimensions لکھنی ہیں دوستو میرے case میں میں full HD کو follow کرتا ہوں اس کا resolution 19-20 1080 ہے اگر میں کسی بھی frame میں کام کرنا ہے چاہے وہ picture کے حوالے سے ہو چاہے وہ video کے حوالے سے ہو standard resolution کے مطابق میں full HD کو ہی follow کرتا ہوں means کہ میری picture کی width ہوتی ہے وہ 19-20 ہوتی ہے جو height ہوتی ہے وہ 1080 ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ یہاں تک سمجھ آگیا پیگزل کیا ہے اور resolution کیا ہے تو اب آپ سمجھ جائیں کہ thumbnail کا size کیا ہوتا ہے دوستو میں جیس کام کروں اس کا نام colidra ہے اس پہ آپ کو youtube پر بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی جیسے آپ اس کو open کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح user interface آئے گا کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ pixel select کروں گا اس کے بعد جیسا کہ میں بتایا کہ میں resolution کے حوالے سے full hd کو follow کرتا ہوں جس کی dimension ہے 19 20 اور 10 80 اس کے علاوہ یہاں پہ resolution rendering ہے اس کو 300 dpi پہ ہی رہنے دیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا thumb nil کے حوالے سے full hd frame size آ چکا ہے میں hd کو follow کرتا ہوں اگر آپ hd سے کم یعنی 720 کو follow کرنا چاہتے ہیں تو اس کا size میں نے پہلے بتا دیا تو آپ اس size یہاں سے change بھی کر سکتے ہیں مگر میں full hd پہ کام کروں گا دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک standard کو follow کر لیا ہے جو کہ ہمارا full hd ہے اب اس frame پہ کام کرنے کے لیے میں اس پہ کچھ portion کو fix کر دوں گا فار example میں جو bottom پہ line لکھنی ہے کچھ میں center میں چیزیں لکھنی ہے تو اس کو میں الگ کر لوں گا دوستو اس کے ریکٹنگل لوں گا اور اس کو یہاں سے start کرنے کے بعد یہاں پہ end کروں گا اور اس کو میں color دوں گا black دوستو اس طرح میں bottom پہ rectangle لگاؤں گا اور اس کو بھی color دوں گا black دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سیتے ہیں کہ یہاں تک میرا thumbnail تیار ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ writing کروں گا اور جو میرا topic ہے اس کے مطلع یہاں پہ لکھوں گا دوستو اس کے لئے دو چیزیں ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ہی کو بنانے کی 101 دیکھیں آپ چاہے یہاں پہ اردو لکھ سکتے ہیں انگلیش لگ سکتے ہیں اردو کے لئے آپ کے پاس option ہے آپ ان پیج کر سکتے ہیں یا اردو کی بورڈ انسٹال کر سکتے ہیں تو دوستو میں یہاں پہ ان پیج ہی یوز کروں گا دوستو جیسے ہی آپ ان پیج انسٹال کریں گے تو آپ کے سامنے یہ یوزر انٹرفیس سائے گا سب سے پہلے آپ نے کی بورڈ کی سیٹنگ چینج کرنی ہے کی بورڈ کی سیٹنگ کے لئے کی بورڈ پریفرنس اس کے بعد فنیٹی کو سیلیٹ کر کے اس کے پر لکھوں گا ہم یوٹیوب کے لئے پروفیشنل تھامنیل کیسے بنا سکتے ہیں دوستو اب یہاں پہ ہمیں فنیٹک کی بورڈ کا یہ فائدہ ہوگا جو ہمارے اردو کے ورڈ ہیں وہ انگلیش کے ورڈ کے ساتھ تلفز کے حوالے سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے جس طرح اس طرح کر ہمارے جو ورڈ ہوں گے وہ اردو سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے آپ کو یوز کرنے میں آسانی ہوگی ہمارے تھامنیل میں دو چیزیں ایک اردو اور انگلیش دوستو جیسے ہی آپ کنٹرول سپیس دبائیں گے انگلیش لکھی جائے جیسے آپ نے لینگوی چینج کرنے کے لئے کنٹرول پلس سپیس بدبانی ہے تو آپ کی لینگوی چینج ہو جائے گی تو اب یہاں پہ کنٹرول اے کر کر دلیل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اردو میں لکھتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب کے حوالے پروفیشنل تھامنیل کیسا ہونا چاہئے دوستو اس کے کریں گے پوسٹ سکریپٹ اور اس کا نام دیں گے یوٹیوب تھامنیل دوستو ہم واپس کوروڈرہ میں آگئے ہیں یہاں پہ کنٹرول آئی کی مدد سے ہم اپنی اردو جو ہم نے لکھی وہ امپورٹ کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم انس کو انگروپ کریں گے اور ہم یہاں پہ اس کو موف کرائیں گے اب اس کے تھامنیل کے حوالے سے اس کے سائز کی اجسٹمنٹ ہوگی تو دوستو سینٹر میں ہم یوٹیوب کے مونو وغیرہ یا اس سے related دوسری چیزیں جو ہوں گی وہ لگائیں گے دوستو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ ایک پروفیشنل لیول کا ہم نے تھامنیل تیار کر لیا ہے دوستو اگر آپ اس آٹفیر کو مزید سیکھیں گے تو آپ اس پہ مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یہ کچھ بیسی انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ اس کے علاوہ مزید ٹرکس اور ٹپس یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کورل ڈرا کے حوالے سے دوستو اب ہم اس فائل کی جی پی جی فارمیٹ بنائیں گے اس کے لیے آپ نے فائل میں جا کے ایکسپورٹ کرنا ہے مگر یاد رہے کہ یہاں دارک ہوں گے اور اچھے لگیں گے مگر اس کے ساتھ جیسے ہی ریزولیشن بڑھے گی فائل کا سائز بھی بڑھے گا آپ یہاں پر ریزولیشن تین سو چھ سو یا نو سو یا پھر بارہ سو بھی رکھ سکتے ہیں مگر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر بارہ سو رکھنے سے فائل کا سائز دو ایم بی سے انکریز ہو رہا ہے تو آپ بارہ سو سے کم کر لیں یعنی کہ گیانہ سو کر لیں ایک ہزار کر لیں نو سو کر لیں اس طرح کر کے آپ نے اپنے ریزولیشن ایجسٹ کرنی ہے اور فائل کو ایکسپورٹ کرنا دوستو یہ ہمارا فائنل تھامنیل تیار ہو چکا ہے اور اس کا سائز 316 کے بھی ہے میز کہ اس کا سائز آدھا ایم بی بھی پورا نہیں ہے تو لہٰذا آپ اس طرح سے اپنا پروفیشنل تھامنیل تیار کر سکتے ہیں اس میں مزید چیزیں جو آپ کی ویڈیو کے لیٹیڈ ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ موبائل پر کسی تھامنیل تیار کر سکتے ہیں دوستو موبائل کے لیے آپ پیگزل لیب ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پیگزل لیب آپ کو پلی سٹور سے ملے گی اس کا آئیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تھری پر آپ اس کی ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر شیپ سی ڈرا ہے ایرو ہیڈ ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں اور نمبر فور پر آپ دے سکتے ہیں یہاں پر پیچر وغیرہ ایڈ کرنے کی آپشن ہے جو کہ گیلری ہے اور آپ پر کام کرتا ہوں جس کی ڈیمینشن یعنی ریزولیشن 19 20 10 80 دوستو یہ فریم کا سائز آ چکا ہے 19 20 10 80 یہ HD quality کی ہماری image بنے گی اس کو کر دیں جیسا کہ ہم نے core draw پر بنایا ہے ویسے ہم مبائل پر بنانے کی پوری کوشش کروں گا اس کے لیے آپ نے دیکھا ہو core draw پر ہم نے top پر rectangle لگائی تھی rectangle لگانے کے لیے آپ نے shape میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے rectangle select کر اس کو adjust کرنا ہے دوستو اس کے بعد color color آپ نے black دی 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 نا ہے جیسا کہ میں نے color draw پر کی تھا دوستو top پر rectangle black میں لگ چکی ہے اس کو copy کر کر نیچے paste کریں گے اور یہاں پر text add کریں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ rectangle کے نیچے آرہا ہے تو ہم اس کو two front کریں گے دوستو text select کر کر یہ edit پر click کریں اور آتے ہیں یہاں پہ بھی same وہ ہی لکھیں گے مگر اس کے لئے آپ کو اردو keyboard بھی جائیے اس کے لئے آپ نے یہ والی app download کرنی ہے جیسا کہ آپ screen پہ دے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو play store سے مل جائے گی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اردو میں لکھ دیا ہے یوٹیوب کے لئے پروفیشنل thumbnail کیسے بناتے ہیں اس کو ok کریں اور اس کو یہاں پہ adjust کرنا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز کی کمی ہے جیسا کہ ہمیں coral draw پہ اردو لکھی تھی ویسی اردو یہاں پہ show نہیں ہو رہی اس کے لئے ہم اردو کا style change کریں آپ نے ٹیکسٹ میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے font style وہ select کرنا ہے اس کے لئے my font یعنی کہ آپ نے جمیل نوری والا font ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا link description میں دیا ہوا ہے آپ نے جس وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو یہاں سی import کر لینا جیسے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے آٹومیٹک یہاں پہ show ہوگا آپ نے اس کو select کر لینا ہے اور ok کر نا ہے اور آپ دیکھ سکتے اور یہاں پہ ہم نے bottom پہ لکھ لیا ہے کہ thumbnail کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا topic بھی related ہے اس کو ok کریں گے اور یہاں پہ اس کی adjustment کریں گے دوستو ایک چیز کا حیار رکھنا ہے اس کو یہاں پہ نہیں لکھتے کیونکہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ویڈیو کا time duration یہاں پہ show ہوتا ہے اس کی ویڈیو پہ جو لکھے کے حروف ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آت آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس صرف رکھنا ہے اگر لائن چھوٹی ہے جو سینٹر میں آئی یعنی دونوں طرف سے space حالی ہے تو آپ نے اس کو سینٹر میں جس کر نا ہے دوستو یہاں تک ہمارا دھم نے ready ہے اب جو کہ آپ دے سکتے ہیں کہ سینٹر میں کروڈ پہ جس ہم نے پیچر لگائی تھی pink format میں ویسی ہم یہاں پہ بھی پیچر لگائیں گے اس کے لئے پیچر امپورٹ کریں چاہئے وہ select کر لیں اور ok کر دیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ pink file میں ہمارا جو mono ہے وہ upload ہو چکا ہے pink file سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک square میں تصویر ہے یا rectangle میں کوئی picture ہے تو اس کا using area ہے جہاں تک face پہ use کر سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں corner کی میں اس کو چھوٹا یا بڑا کر سکتا ہوں تو آپ اس کو thumbnail کے حوالے سے یہاں پہ ڈیسٹ کریں اب یہاں میں upload کریں گے youtube کا mono دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mono بھی upload کسی کو چاہیے تو sensor entertainment کی official website وزیٹ کر کے وہاں سے حاصل کر سکتا ہے دوستو یہاں تک ہمارا thumbnail تیار ہو چکا ہے اگر آپ اس پہ مزید کام کریں گے تو یہ مزید attractive بنے گا آپ پہ depend کرتا ہے کہ کتنا time spend کرتے ہیں اور کتنا اس کو attractive بناتے ہیں اور آپ کے پاس کیا ideas ہیں دوستو اب یہاں تک کلیر ہے اگر آپ کے پاس computer یا laptop نہیں تو آپ mobile کے ذریعے بھی youtube channel بنا کے کام کر سکتے ہیں دوستو اب اس کو save کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے image format select جو کے jpg میں ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ frame size 19 20 10 80 بلکل ٹھیک ہے اس کو save to gallery کر لیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ pixel lap album automatic یہاں بن چکے اور ہمارا thumbnail یہاں show ہو رہا ہے اور یہ landscape میں آپ کو کچھ حصہ نہ نظر آئے گا دوستو یہ thumbnail بنانے کے حوالے سے ویڈیو اور خاص کر کے thumbnail میں میں نے آپ بتایا pixel resolution frame size یہ چیزیں دوستو ان چیزوں کی مدد سے آگے ہم ویڈیو کو edit کریں گے اور دیکھیں گے ویڈیو editing کیسے کی جاتی ہے اور اس میں کون سی چیزیں لازمی ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اگر آپ کو چیز سمجھ نہیں تو کوئن سیشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ sensor entertainment کی official website وزر کر کے وہاں سے بھی آپ information gain کر سکتے ہیں دوستو مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ